بسم اللہ الرحمن الرحیم رعافیت کے ساتھ ہوں گے جامع السنن الترمیزی جلد سانی کے عباب الدعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک اور باب باب ماجا اما یقول عند الکرب کے ساتھ اللہ جل شانہو کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا بحمد اللہ تعالی عزیز طلبائی کرام آج ہمارا سبق نمبر چار سو چپن ہے تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف باب اما یقول عند الکرب یہ باب اس بیان میں ہے کہ فکر اور پریشانی کے وقت کون سے اذکار کرنے چاہیے کیا کہنا چاہیے تو دو روایتیں دو قسم کی دعائیں یہاں پر عزیز طلبائی کرام امام ترمیزی رحمہ اللہ ذکر فرما رہے ہیں میرے روایت کی محمد بن بشار نے انہوں نے معاز بن حشام سے انہوں نے کہا مجھے روایت کی میرے والد حشام نے انہوں نے قطارہ سے انہوں نے ابو العالیہ سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یدعو عند الکرب لا الہ الا اللہ الحلیم الحکیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الكریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیچینی اور پریشانی کے وقت یہ دعا فرمایا کرتے تھے یہ ذکر فرمایا کرتے تھے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے وہ بردبار حکمت والے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے وہ عرش عظیم کے پروردگار ہیں لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الكریم اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے وہ آسمانوں اور زمین کے پروردگار ہیں اور معزز عرش کے پروردگار ہیں و بھی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابی عادی عن حشام عن قطارت آنا بالعالیت عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثلہی اس سند کے ساتھ بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت مروی ہے اس باب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے یہ حدث حسن صحیح ہے و بھی قال حدثنا ابو سلمتا یحیٰ بن المغیرہ تے المحزومیو المدینیو وغیر واحد ان قالو حدثنا ابن ابی فدیک عن ابراہیم ابن الفضل عن المقبوری عن نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں روایت کے ابو سلمہ یحیٰ بن المغیرہ المحزومی المدینی نے اور کئی دیگر حضرات نے فرماتے ہیں تمام حضرات کے ہمیں روایت کی ابن ابی فدیک نے انہوں نے ابراہیم ابن الفضل سے انہوں نے مقبوری سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اہمہ الامرو رفع رأسہو الی السماء فقال سبحان اللہ العظیم و ازج تہر فی الدعاء قال یا حیو یا قیوم ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاملہ مغموم و بیچین کرتا تو اب علیہ السلام آسمان کی طرف سر اٹھاتے اور کہتے یا سبحان اللہ العظیم اور جب دعا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کوشش فرماتے تو یا حیو یا قیوم یہ پڑھتے حاضر حدیث غریب یہ حدیث غریب ہے جی پڑھتے ہیں اگلے سلائٹ کی طرف باب ما جاء ما یقول اذا نذل منزلا یہ باب اس بیان میں ہے کہ جب کوئی مساپر کسی منزل پر اتلے تو سے کیا دعا کرنی چاہیے و بہی قال حدسنا قطیبت قال حدسنا اللیس عن یزید بن ابی حبیب عن الحارس بن یاکوب عن یاکوب بن عبداللہ بن الاشحجی عن بسر بن سعید عن سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ عن حولت بنت الحکیم السلمیت رضی اللہ تعالی عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص راستے میں سفر میں کسی منزل پہ اترے اور وہ وہاں پر یہ کلمات پڑے تو اس کو کوئی چیز ضرر نہیں پہنچائے گی یہاں تک کہ وہ اپنے اس منزل سے کچھ کرے یعنی آگے بڑھے اور روایت کی ہے اس کو امام مالک ابن انس نے کہ ان کو یہ روایت یعقوب ابن الاشج سے پہنچی ہے اور پھر انہوں نے اسی طرح حدیث ذکر کی اور رویہ عن ابن عجلان حاضر حدیث عن یعقوب ابن عبداللہ ابن الاشج اور ابن عجلان سے یہ روایت مروی ہے اور انہوں نے اس کو مروی کیا ہے یعقوب ابن عبداللہ ابن الاشج سے اور وہ کہتے کہ سعید ابن المسیب سے انہوں نے سعید رضی اللہ عنہ سے امام ترمیزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لیس کی روایت یہ ابن عجلان کی روایت سے زیادہ صحیح ہے عزیز طلباء اکرام زمانہ جاہلیت میں جب مساپر کسی منزل پر اترتا تھا تو اس علاقے کے جنات کے سردار کی دعائی دیتا تھا یعنی خود کو اس کے پناہ میں دیتا تھا اور اس کی پناہ طلب کرتا تھا اسی سے مدد طلب کرتا تھا جس کی وجہ سے جنات خود کو کچھ اور ہی چیز سمجھنے لگے تھے جیسے سورہ جن میں بھی آتا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَانٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوْزُونَ بِرِجَانٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَحَقَا تو اس نے ان کی بددماغی بڑھ گئی تھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں اس دعا کی تلقین فرمائی ہے کہ اس سے وہی مقصد آپ لوگوں کو حاصل ہوگا اور فائدہ سب سے بڑا یہی ہوگا کہ کوئی بھی چیز آپ کو ضرر نہیں پہنچا سکے گی اور دوسرا یہ کہ اس سے انسان کا اپنے رب کے اوپر یقین بڑھے گا ان کے درمیان رشتہ تعلق مضبوط ہوگا لہٰذا جہاں بھی کوئی اترے تو اس دعا کا احتمام کرنا چاہیے بڑھتے ہیں جی اگلے سلائٹ کی طرف باب ما یقول اذا خرجہ مسافرا یہ باب ہے اس بیان میں کہ مسافر جب روانہ ہو یعنی سفر پر روانہ ہوتے وقت اسے کیا دعا پڑھنی چاہیے و بہی قال حدثنا محمد ابن عمر ابن علی المقدمی قال حدثنا ابن ابی عدی عن شعبت عن عبداللہ ابن بشرن الحصامی عن ابی زرعہ عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں روایت کی محمد ابن عمر ابن علی المقدمین انہوں نے ابن ابو عدی سے انہوں نے شعبہ سے انہوں نے عبداللہ ابن بشر الخصامی سے انہوں نے ابو زرعہ سے انہوں نے ابو حریرت رضی اللہ تعالی عنہ سے قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ إِذَا سَافَرَ فَرَكِ بِرَاحِلَتَهُ قَالَ بِإِسْبَعِهِ وَمَدَّ شُعْبَتُ إِسْبَعَهُ قَالَ اللَّهُمَّ أَنتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ أَسْحَبْنَا بِنُسْحِكَ وَأَقَلِبَنَا بِذِمَّتٍ اللَّهُمَّ ازْغِلَنَا الْأَرْضَ وَهَوِّنَ عَلَيْنَا السَّفَرَ اللَّهُمَ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر ماتے تھے اور اپنی سواری پر سوار ہوتے تھے تو اپنے انگلی سے اشارہ کرتے تھے امام شعبہ رحمہ اللہ نے سامنے کی طرف اپنی انگلی لمبی کی اور اشارہ کی صورت کو واضح فرمایا کہ آپ علیہ السلام اس طرح فرماتے اشارہ کرتے قال پھر آپ علیہ السلام یہ دعا پڑھتے اللہم انتو صاحب فی السفر اے اللہ آپ ہی سفر کے ساتھی ہے اور گر والوں میں نائب ہے آپ ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ رہے اور ہمارے گر والوں میں ہماری نیابت فرمائے اے اللہ ہمارے لئے زمین کو سمیٹ دے تاکہ سفر جلدی ہو وحوین علینا سفرہ اور ہمارے لئے سفر کو آسان فرمائے اللہم انیعوذ بکا من وعصہ السفر وقعابت المنقلبی اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں آپ سے سفر کی دشواری سے اور واپسی کی جگہ ابسردگی سے یا سفر سے واپسی پر ہمیں کوئی ابسردگی کا منظر نہ دیکھنا پڑے ہمیں روایت کی سوید بن نصر نے انہوں نے عبداللہ ابن المبارک سے انہوں نے شعبہ سے اسی سرد کے ساتھ اسی طرح ہم مانا روایت کی ہے یہ حدیث حسن غریب ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہم اس کو نہیں جانتے مگر ابن ابی عدی کے طریق سے اور انہوں نے شعبہ سے اس کو نقل کیا ہے اگلا روایت ساتھ میں ملا لیتے ہیں وبہی قال حدثنا احمد بن عبدالزبی قال حدثنا حمد بن زیدن عن عاسم الاحول عن عبداللہ ابن سرجس قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سافر یقول اللہم انت الصاحب في السفر والخليفة في الہل اللہم اسحبنا في سفرنا واخلفنا في اہلنا اللہم انی اعوذ بکا من وعساء السفر وقعابت الملقلب ومن الحور بعد القور ومن دعوت المظلوم ومن سوء المنظر في الہل والمال ہمیں روایت کی احمد بن عبدالزبی نے انہوں نے ہمار بن زید سے انہوں نے عاسم الاحول سے انہوں نے عبداللہ ابن سرجس سے رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جاتے تو آپ علیہ السلام یہ دعا پڑھ دے اے اللہ آپ ہی سفر کے ساتھی ہیں اور گر والوں میں نائب ہیں اے اللہ آپ ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ رہے اور ہمارے گر والوں میں ہمارے نیابت فرمائے اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں سفر کی دشواری سے اور واپسی کی جگہ پر اب سردگی کے منظر سے ومن الحور بعد القور اور زیادتی کے بعد کمی سے اور مظلوم کی بدعا سے اور مال اور اہل میں بدنظری سے هذا حدیث حسن صحیح ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے ویروہ الحور بعد الکون ایدن ومانا قوله الحور بعد الکون ابل قور وکلاہما لہو وجہن یقال انما هو الرجوع من الایمان الى الکفر او من الطاعت الى المعصیت انما یعنی من رجوع شئی الى شئی من الشر یہ حدیث حسن صحیح ہے امام ترمیزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں روایت وہ من الحور بعد الکور ہے تو امام ترمیزی فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ الحور بعد الکون یہ بھی آیا ہے اور یہ مسلم شریف کی روایت میں عزیز طلبائی کرام آیا ہے اور دونوں کے معنی وہ درست ہے الحور بعد الکون ابل قور وکلاہما لہو وجہن یہ دونوں اپنی جگہ پر درست ہے یقال انما هو الرجوع من الایمان الى الکفر حدیث میں مطلب اس کا یہی ہے کہ ایمان سے کفر کی طرف او من الطاعت الى المعصیت یا اطاعت سے معصیت کی طرف رجوع یا اچھی حالت سے بری حالت کی طرف پلٹنا ہے انما یعنی من رجوع شیئن الى شیئن من الشر اچھی حالت سے بری حالت کی طرف کسی خیر کے وجود کے بعد اس میں کمی یعنی شر کی طرف پلٹنا ہی ہوتا ہے تو دونوں جگہ پر معنی اس کا وہی چاہے الحور بعد الکور ہو یا الحور بعد الکون نہیں ہو دونوں جگہ اس کے معنی وہ اپنی جگہ پر صحیح آ رہے ہیں عزیز طلبائی کرام یہ ایک انتہائی جامع دعا ہے ضرور ہمیں اس کا احتمام کرنا چاہیے یہ جو ہمارے تبلیغی احباب حضرات ہوتے ہیں ماشاءاللہ یہ حضرات ان دعاوں کا بہت زیادہ احتمام کرتے ہیں اور ان کی بہت برکتیں بھی سب نے دیکھی ہوئی ہے ہم سب نے الحمدللہ تو جہاں پر بھی انسان جائے خاص کر کے موجودہ حالات کے اعتبار سے تو اپنے آپ کی بھی حفاظت کے لیے سامان بندہ مہیا کرے اور اسی طرح گھر والوں کے لیے بھی یہ ایک زبردست حفاظتی تدبیر ہے بڑھتے ہیں جی اگلے سلائٹ کی طرف یہ باب اس بیان میں ہے کہ جب سفر سے لوٹے تو کیا ذکر کریں وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بُو دَوُودَ قَالَ اَمْبَأَنَا شُوبَتُ عَنَ بِي اسحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الرَّبِعَ ابنِ الْبَرَاءِ ابنِ عَازِبٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَنْ عَبِيهِ اور میرے روایت کی محمود بن غیلان نے انہوں نے ابو داود سے انہوں نے کہا میں خبر دی شعبہ نے انہوں نے ابو اسحاق سے ابو اسحاق نے کہا کہ میں نے ربیع ابن البراء ابن عازب رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ حدیث بیان کر رہے تھے ابن والد براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَانَ اِذَا قَدْمَ مِن سَفَرٍ قَالَ آئِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَ حَامِدُونَ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب کسی سفر سے لوٹتے تو یہی دعا پڑتے آئیبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون ہم واپس ہو رہے ہیں اپنی لغزشوں سے توبہ کرتے ہیں ہم عبادت کرنے والے ہیں اپنے پروردگار کی تعریف کرنے والے ہیں حضا حدیث حسن صحیحون یہ حدیث حسن صحیح ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے اور صوری نے اس کو روایت کیا ہے ابو اسحاق سے انہوں نے براسے اور اس میں ربیع ابن البرا کا تذکرہ نہیں ہے اور شعبہ کی روایت یہ زیادہ صحیح ہے اس باب میں حضرت عبداللہ ابن عمر انس اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین سے روایات مربی ہے باب ام منہو یہ ایک اور باب ہے اسی طرح رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں روایت کیا علی ابن حجر نے انہوں نے اسماعیل ابن جعپر سے انہوں نے حمید سے انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قدم من سفر فنظر الی جدران المدینتی اوزع راحلتہ و ان کان علی دابت حرکہ من حب بہا حضا حدیث حسن صحیح غریب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے لوٹتے اور مدینہ منورہ کے مکانات دیوار نظر آتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی محبت کی وجہ سے اپنا اونٹ تیز ہانگتے اور اگر کسی اور سواری پر ہوتے تو اس کو بھی تیز کر دیتے جی عزیز طلبائی کرام چونکہ وطن کی محبت یہ ایک فطرعی عمر ہے تو اس دوسری روایت سے ہمیں یہی بات معلوم ہوئی اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی طلب دیکھا اور آپ علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے رہنے والوں نے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا ورنہ اے مکہ میں تجھے کبھی بھی چوڑ کر نہیں جاتا تو وطن کی محبت یہ ایک فطری چیز ہے حب الوطن من الایمان یہ ایک موضوع روایت ہے اس کے بارے میں بعض لوگ اس کو یہاں پر فٹ کرتے ہیں کہ بھئی حدیث میں بھی اس کا موجود ہے حب الوطن من الایمان لیکن یاد رکھئے گا عزیز طلبائی کرام کہ یہ ایک موضوع روایت ہے امام سا غانی نے اس کی سراحت کی ہے وطن کی محبت اپنی جگہ پر وہ مسلم ہے آپ علیہ السلام کے قول اور فعل سے ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے لیکن اس طرح سے اس کو اہمیت دینا کہ اس کے لئے احادیث وضع کی جائے احادیث گڑی جائے بنائی جائے یہ قطعا غلط بات ہے اور اس کی کبھی بھی گنجائش نہیں ہے بڑھتے ہیں اگلے سلائٹ کی طرف جی باب مباجہ اما یقولو اذا ودعا انسانا یہ باب اس بیان میں ہے کہ جب کسی کو رخصت کرے تو کیا دعا دے و بہن قال حدثنا احمد بن عبی عبید اللہ السلیمیو البصریو قال حدثنا ابو قطیبہ سلم بن قطیبہ عن ابراہیم بن عبد الرحمن بن یزید بن عمیت عن نافع نارو بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال ہمیں روایت کیا احمد بن ابو عبید اللہ السلیمی البصری نے انہوں نے ابو قطیبہ سے سلم بن قطیبہ سے انہوں نے ابراہیم بن عبد الرحمن بن یزید بن عمیت سے انہوں نے نافع سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چھوڑتا یعنی آخری الودائی مسافہ کرتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رخصت کرتے وقت فرماتے استولع اللہ دینکا و امانتکا میں تیرا دین تیری امانت اور تیرا آخری عمل اللہ کے پاس امانت رکھتا ہوں حضا حدیث غریب من حضا الوجہ یہ حدیث غریب ہے اس طریق سے وقدرو یا حضا الحدیث من غیر وجہ نان بن عمر اور یہ روایت مربی ہے ایک دوسرے طریق سے بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے وبہی قال حدیثنا اسماعیل بن موسیٰ الفزاری قال حدیثنا سعید بن حسیم عن حنزلتا عن سالم ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ كان يقول للرجل اذا اراد سفرا انتن منی اودعکا کما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یودعنا فیقول استودع اللہ دینکا و امانتکا و حواتیم عملک ہمیں روایت کی اسماعیل بن موسیٰ الفزاری نے انہوں نے سعید بن حسیم سے انہوں نے حنزلہ سے انہوں نے سالم سے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو جب کوئی شخص سفر پر جاتا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس سے کہا کرتے کہ میرے قریب آپ میں تجھے اس طرح سے رخصت کرو جس طرح ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رخصت فرماتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو نقل فرماتے کہ آپ علیہ السلام ہمیں یہ دعا دے کر رخصت فرماتے میں تیرا دین تیری امانت اور تیرا خاتمہ پچھلی روایت میں آخر عمل کا آیا یہاں پر وحواتیم عمل کا آیا اور آخری عمل اللہ تعالیٰ کے پاس سپرد رکھتا ہوں حاضر حدیث حسن ان سے ہی ان یہ حدیث حسن سے ہی ہے غریب من حاضر وجہ ہے اور یہ غریب ہے اس طریق سے من حدیث سالم ابن عبداللہ سالم ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس طریق سے جی عزیز تنبائی کرام یہاں پر جو یہ اصطور اللہ دینک و امانتک امانت سے بھی مراد دین ہے جیسے قرآن کریم میں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آخری عمل سے مراد حسن خاتمہ ہے کہ آخرت کی کامیابی کا اسی پرمدار ہے اور اللہ جل شانہوں کے پاس امانت رکھنے کا مجلب اللہ کو سوبنا ہے یعنی اللہ تعالی ان چیزوں کی حفاظت کرے آخری سلائٹ کی طرف بڑھتے ہیں جی باب منہو یہ قور باب ہے ما قبل والی باب کی طرح و بہی قال حدسن عبداللہ ابن عبی زیادن قال حدسن سیارن قال حدسن جعفر ابن سلیمان عن ثابتن عن انسن رضی اللہ تعالی عنہو قال جاء رجلن الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالا یا رسول اللہ انی ارید سفرن فزو بدنی میری واحد کے عبداللہ ابن عبو زیادن انہوں نے سیار سے انہوں نے جعفر ابن سلیمان سے انہوں نے ثابت سے انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہو سے انہوں نے کہا کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ میں سفر کا ارادہ کرتا ہوں پس مجھے توشہ دیجئے قال زودک اللہ التقوی قال زدنی قال وغفر زنبکا قال زدنی بے ابی انت و امی قالت ویسر لکل خیر حیث ما کنتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا زودک اللہ التقوی اللہ آپ کو پرہزگاری کا توشہ دے تو اس نے کہا مجھے مزید توشہ دے تو اب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش فرمائے تو اس نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو مجھے اور بتائیے اور دے دے توشہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے خیر آسان فرمائے جہاں بھی آپ رہے حضا حدیث حسن غریب یہ حدیث حسن غریب ہیں بابم من ہو یہ ایک اور باب ہے اسی طرح قال حدثنا موسیٰ بن عبد الرحمن القندی والکوفی قال حدثنا زید بن حباب قال اغبرنی اسامت بن زید عن سعید المقبوری عن نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں روایت کی موسیٰ بن عبد الرحمن القندی والکوفی نے انہوں نے زید بن حباب سے انہوں نے کہا مجھے خبر دی اسامت بن زید نے انہوں نے سعید المقبوری سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہا رجلا قالا ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں عرض کیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر کرنا چاہتا ہوں پس آپ مجھے وسیعت کیجئے تعب علیہ السلام نے فرمایا آپ تقویٰ کو لازم پکڑے اور ہر بلندی پر تکبیر کہیں پس جب وہ آدمی پیٹ پیر کر چلنے لگا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے اللہ اس کے لئے دوری کو لپیٹ دے اور اس کے لئے سفر کو آسان فرما یہ حدیث حسن ہے جیزیس طلوائے کرام تو یہ ادعیہ جو یہاں پر ذکر ہوئے ان ادعیہ کے ساتھ مسابروں کو رخصت کرنا چاہیے یہ سنت نبوی ہے ایک تو سنت پر عمل ہو جاتا ہے اس کا ثواب اتنی جگہ پر ملتا ہے دوسرا یہ کہ وہ انسان ان ادعیہ کے حسار میں رہتا ہے اللہ جل شانہو اس کی حفاظت کرتے ہیں پیچھے اس کے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہیں اس کا کام اور سفر آسانی کے ساتھ بخیر اور آفیت پایا تکمیل تک پہن جاتا ہے لہٰذا اسے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جی عزیز طلبائی کرام یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب مزید روایات کے ساتھ پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو